قطر نے قرآن کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آگاز کیا ساری دنیا ورلڈ کپ کو بھول گئے صرف قطر کی دینی حمیت کو یاد رکھا اسی طریقے سے ہم ہمارے قریب ادارے مدرسہ مولانا یونوش کے ایک طالبی علم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت پیش کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعن الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لهذا القرآن والغو فیه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذین کفروا عذابا شديدا ولنجزینهم ولنجزینهم اسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزا وعداء الله النار اله النار لهم فيها دار الو خلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذین کفروا ربنا ادنى الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من النسفلين ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم ما شاء الله بہت فوق یہ جو سامنے کرسیوں پر بیٹھے اس طرف کے حصے میں ان بھائیوں سے غزارش ہے کہ تھوڑا اس طرف آ جائے تاکہ جو پیچھے سے آنے والے آباب ہیں پھر وہ الجن کے شکار ہو جائیں گے اور حضرت کا مزاج ہے کہ بیان کرتے ہیں وقت میں جب مجمعات اتر بیتر ہوتا ہے تو پھر بات کرنے میں حرش فیدہ ہوتی ہے تو تھوڑی سی گزارش ہے کہ یہ ہی ادھر کا حصہ مسجد کی قریب کا حصہ جو خالی ہے اس طرف آ جائے آپ یہاں اتمنان سے بیٹھ کر بیان سن سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں میں اپنے کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مدر سے ایک طالبین کا دعاو دیتا ہو جو ناک پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکوہم نے حاصل کیا ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکوہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشاں جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹک نجی اس جہاں سے ہوا گئے جو کوئب کی وادی میں کھا پھا پھا تھے ہمارے لیے جو طرف تے رہے تھے جو کوئب کی وادی میں کھا پھا تھے ہمارے لیے جو طرف تے رہے تھے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکوہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشاں جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹک نجی اس جہاں سے ہوا گئے یہ وہ موت ہے دو ستو جی اس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعا ہے یہ وہ موت ہے دو ستو جی اس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعا ہے کتایا نسر حسن اخوا کی رحم میں خدا کی قسم وہ عمر ہو گیا ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکوہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشاں جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹک نجی اس جہاں سے ہوا گئے موسیقی 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 بہت خوب یہ ہوتا ہے جلسے کے اندر نورانی ماحول یہ اور بھی بہت سارے آباب باہر کھڑے ہیں ان سے گزاری سے گذر آ جائے اور یہ جو کرسی بھی ادھر بیٹھے ہیں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ادبا گزاری سے گذر کے رونک بڑھائے آپ یہاں نہ بیٹھے سامنے تاکہ پیچھے سے بہت مجمع آنے والا ہے ان کے لئے جگہ ہے ادھر آ جائے نا اس طرح مسجد کی طرف تھوڑا سا بیٹھے آپ اور اسے کے ساتھ میں ہمارے معزز عزیز شہر شعرابور کے مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد محسین صاحب عشاءاتی وہ آپ حضرات کے سامنے حالات کے حساب سے روشنے بھی ڈالنے والے ہیں لیکن حضرت ایک قاری کے عیسیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہم کو قرآت سے محسوس کریں تو آپ حضرت کے سامنے حضرت مولانا مفتی محسین صاحب قیرات پیچھ کریں تو jeszcze سای مطاق Yeah تو metic ٹر اللہ کچھ کریں تو اسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من اللہ ان بعض اللہ ان اثنوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایہا ایہب احدكم ان يأكل لحم أخیه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم یا ایہا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثا واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوه ان اكرمكم عند اللہ اتقاكم ان اللہ علیم خبیم صدق الله العظیم ماشاءاللہ بہت خوب اسی کے ساتھ ہمیں ہم اپنے علاقہ شہر کرملہ کے علماء کرام اور دور درہ سے تشریف لائے خصوصاً قرلواری مدرسے کے نازیم صاحب حضرت مرانا طیب صاحب سے غزاری شہروں کے رفقہ کے ساتھ وہ اسٹیج پر تشریف لائے حافظ محمد صلیم صاحب پر ہم کے ساتھ میں وہ بھی تشریف لائے اوپر اسٹیج پر ہمارے معزز میمان کی بھی حاضری ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم ایک ناعت کا سما کیسے بن جائے اور ہم یادِ مدینہ میں کیسے ڈوب جائے کملی والی کی یاد میں کیسے ہم مستر ہو جائیں ہمیں ناعت سنا کر مدینہ کی یاد دلانے کے لئے میں ہمارے عزیز مولانا محمد اکبر صاحب نظامی اور ہمارے سامنے انشاءاللہ ہم سامعین کو ناعت سنا کر محضوظ کریں محضوظ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ در بار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہوتوں پر جب ناعت نبی ہوگی بھو بکر و عمر ہوگے عثمان و علی ہوگے بھو بھو بکر و عمر ہوگے عثمان و علی ہوگے عثمان و علی ہوگے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی جب وادی طائف میں رنگین ہوے جوتے جب وادی طائف میں رنگین ہوے جوتے اس وقت فرشتوں کے دل پر بھی لگی ہوگی اس وقت فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی دربارے رسالتیں کی کیسی وہ گھڑی ہوگی جب عہد و بدری والی آقا پہ ہوئے قربان جب عہد و بدری والی آقا پہ ہوئے قربان آقا پہ ہوئے قربان خوش خبر میں خوش خبر میں پھر ان کو جنت ہی ملی ہوگی دربارے رسالتیں کی کیسی وہ گھڑی ہوگی عہد و بدری والی عہد و بدری والی جب ناتے نبی ہوگی آپ کو نین کی ہے جان رسول عرب دو جہاں آپ پہ قربان رسول عرب اب بھولے نا اب بھولے نا کبھی ہم سے گناہ گا روکو اب بھولے نا کبھی ہم سے گناہ گا روکو یادی ہے آپ کے احسان ایمان رسول عرب تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عرب جب ذکر محمد ہوتا ہے رحمت کی گھٹائیں چھاتی ہے سرکار مدینہ کے دم سے دنیا میں بہار آتی ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے خورشید نبوت جو آیا فیوان نبوت خورشید نبوت جو آیا خورشید پیغام نبوت بھلایا خورشید کی کرنے اب ہر دم انوار خدا برساتی ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے اخلاق دیانت کی جو تعلمات نبی جی لائے ہے اخلاق دیانت کی جو تعلیمات نبی جی لائے ہے ادراک کو حیرہ کرتی ہے ادراک کو حیرہ کرتی ہے نظروں میں دیانت چمکاتی ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے عجاز کا پی کری ان کا چہرہ ہے گولا مصحب جیسا جیسا عجاز کا پی کری ان کا چہرہ ہے غلام مصحب جیسا کردار ہی گئے ایسا جی سے سب کردار ہی گئے ایسا جیسا سب اقوام ہدایت فاتح ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے جب درید محابت اُتھیتا ہے مذکر نبی نبی کر لیتا ہوں جب درید محابت اُتھیتا ہے مذکر نبی کر لیتا ہوں یاد ہی نبی جی اس دل کا یاد ہی نبی جی اس دل کا سامان تسلیل آتی ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے بطحا کے نظاروں کا دل کش منظر ہی بسا ہے آنکھوں میں بطحا کے نظاروں کا دل کش منظر ہی بسا ہے آنکھوں میں جنت کی ہوا ہے تک جس سے جنت کی ہوا ہے تک جس سے بشاک و شبا شرماتی ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے رحمت کی گھٹائیں چھاتی ہے سرکار مدینہ کے دم سے دنیا میں بہاریں آتی ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خود ایک صاحب کے طرف سے دو سا روپے نام دیا گیا ہے نات پڑھنے والوں کو کیونکہ نات پڑھتے پڑھتے اور سنتے سنتے آدمی خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم میں ڈوب جاتا ہے دوبارہ ہم نات خواہ سے درخواست کریں گے اس سے پہلے جو نات سنائی تھی گوجستہ پروگرام میں وہ سنائے پھر اس کے بعد ایک نات ایسی سنانے والے ہیں جو ایک نئی بھی ہے اور سارا مجمع اس میں انشاءاللہ جھومنے والا ہے اس سے پہلے ہمیں گوجستہ مرتبہ کی نات سنیں گے اس کے بعد ایک سارے مجمع کو جھومنے والی مطلب ہے کہ سب لوگ نات میں شامل ہو جائیں گے اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ خجوروں کے چھاپر پہ ہجرے کا واسے چھٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا خجوروں کے چھاپر پہ ہجرے کا واسے چھٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا وہ ایک بات شاہ جہاں اور پھر بھی صدانہ نجو پہ گزر کرنے والا زلالتی زدانو عیسیٰ کے غم میں مسلک و عشق و ستن کرنے والا زلالتی زدانو عیسیٰ کے غم میں مسلک و عشق و ستن کرنے والا زلالتی زدانو عیسیٰ کے غم میں مسلک و عشق و ستن کرنے والا خدا کے گناہگار بندوں کی خاتل خدا کے گناہگار بندوں کی خاتل دعاوں میں رو رو سہر کرنے والا وہ ایک بات شاہ جہاں اور پھر بھی صدانہ نجو پہ گزر کرنے والا مواخات کی باز مہارا ستاہے وہ دیکھو مہاجر وہ انسال دیکھو مواخات کی باز مہارا ستاہے وہ دیکھو مہاجر وہ انسال دیکھو موسیقی 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 اپنے ناپ آگے پوری کر لیں دیکھو وہ آخات کی بازمہ راستہ ہے وہ دیکھو وہ آجر وہ انسار دیکھو ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی محابت ہو دیکھو وہی سار دیکھو خجوروں کے چھاپن پہ گجرے کا باسی چھٹائی پیراتیں بسر کرنے والا زلالت زدہ نوع انساء کے غم میں مسلح کو عشقوں سے تر کرنے والا زلالت زدہ نوع انساء کے غم میں مسلح کو عشقوں سے تر کرنے والا زلالت زدہ نوع انساء کے غم میں مسلح کو عشقوں سے تر کرنے والا خدا کی گناہ کار بندوں کی خاتل دعاوں میں رو رو سحر کرنے والا خدا کی گناہ کار بندوں کی خاتل دعاوں میں رو رو سحر کرنے والا زمانے کی محفل کو جس نے سوارا اسے حق نے محبوب دہتر بکارا زمانے کی محفل کو جس نے سوارا اسے حق نے محبوب دہتر بکارا زمانے کی محفل کو جس نے سوارا اسے حق نے محبوب دہتر بکارا ہزاروں حلاقوں سلام سے مقدس نبی پر ہزاروں سلام سے مقدس نبی پر تھٹوٹے دنوں کا مہربا سمارا وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی سدانہ نجوں پہ بسر کرنے والا ہجوروں کے چھپر پہ ہجرے کباسیں چٹائیں پہ راتیں بسر کرنے والا ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ بہت ایک صاحب کے طرف سے اب ایک پاس سو روپے انام دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ دینے والے والے قبول فرمائے اور دوسرے صاحب نے ایک سو روپے پیش کر ایک انام دیا ہے اب آخری نات پیش کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب میں سبحان اللہ کہوں تو آپ بھی میرے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ سب ہی کہیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی گئے دیکھا پول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب جنتی اپنی جنت میں کروٹ لے گا تو اس کی کروٹ لینے کی وجہ سے جو خوشبو ساری جنت میں پھیلے گئے ہیں تو جنتی آپ ہمیں ڈسکس کریں گے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو ایک بتائے گا کہ یہ اوپر والی جنتی کی ہے جب اسے پوچھا جائے گا کہ یہ خوشبو کیا ماجر ہے خوشبو کا تو ایک کہے گا کہ میں نے ایک سبحان اللہ زیادہ کہا تا اور کچھ نہیں اب آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہے گا مجمع سے آواز آنی سے یہ سبحان اللہ آقا ہے میرے یہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی غد دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ خود عرش پہ رب نے پلوایا خود عرش پہ رب نے پلوایا رتبہ محبوب کا دیکھنایا رتبہ محبوب کا دیکھنایا خود عرش پہ رب نے پلوایا خود عرش پہ رویا گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوبِ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہری غم مجھ سے رگتا ہے جودہ ہری غم مجھ سے رگتا ہے جودہ مجھے ایسا کرم کرتا ہے خدا پڑیتا ہوں میں جب صلی علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں ہے قرآن میں ہے اور عدیس میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی قرآن میں ہے عدیس میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی اللہ کے آخری آپ نبی اس پر دل سے اس پر دل سے ایمار میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدیق عمر سیدیق عمر عثمان علی اور جتنے بھی گئے اصحاب نبی اور جتنے بھی گئے اصحاب نبی سب تارے گئے سب تارے گئے یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سب تارے گئے اللہ محبوب خدا ہم جسی نبی ہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ بیان سن کر نہ ہمیں گھومنا ہے نہ جھومنا ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے اسی طرح حالات حاضرہ پر روشنے ڈالنے کے لئے اور ہمارے پروگرامات کے مقاسد کو واضح کرنے کے لئے ہمارے شہر شولابور کے مفتی محمد محسین صاحب یا مذرات کے سامنے اس پر روشنے ڈالیں ہمارے شہر شولابور کے اور زلے کے نازیم مقاتب مقاتب کے نازیم حضرت محسین صاحب یہ جہاں کے بھی اسٹیج پر تشریف لائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا دخلوا في السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم سب سے پہلے یہ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ یہ خاموشی بنائے رکھیں اور مجھے معلوم ہے کہ ہم سب بہت دیر سے جس شخصیت کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں اور بہت دیر سے بیچین بھی ہیں کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف لائیں اور ہم حضرت کی معایز حسنہ سے کلماتِ عالیہ سے اپنے آپ کو مستفیض کریں یقیناً آپ بہت دیر سے بیچین ہیں اور حضرت کو دیکھنے کے لیے جلسہ گامی نہیں باہر روڑ کے اوپر جو ہے سارا مجمع بیچین تھا تو اس لئے میں درمیان میں حائل نہ ہوتے ہوئے حضرت کو جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے کلماتِ عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں دیکھیں اس جلسے کا مقصد جیسا کہ حضرت مولانا نے کہا اسلاحِ معاشرہ اسلاحِ معاشرہ معاشرہ کی اسلاح ہوتی ہے اپنے گھر سے جب تک انسان اپنے گھر والوں کی اور اپنے گھر کی اپنے بچوں کی اپنے مستورات کی اسلاح کی ابتداء ہوتی ہے اپنے گھر سے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں اللہ درہاں قرآن مجید کے اندر رشاد فرماتے ہیں یا ایوہاں لذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا کہ اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ اللہ رب العزت کہ اس فرمان کو سامنے رکھتے ہیں ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ معاشری کی اصلاح شروع ہوتی ہے اپنے نفس سے اپنی ذات سے تو جب تک انسان اس بات کا ارادہ اور تہیہ اور عزم نہ کر لے کہ میں مجھے آج کے اس ماحول کے اندر پرفتن ماحول کے اندر جب تک میں اپنے آپ کو نہیں صدا روں گا اور میں اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کروں گا اس وقت تک معاشری کی اصلاح یہ بلکل ناممکن ہے آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان معزم اور تمام بزرگان دین کے محبوب نظر حضرت مولانا پیم مضمبل صاحب رشادی مولا جاہی دامت برکاتوں تشریف فرمائیں تو حضرت آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بہت ہی اہم ترین باتیں رکھنے والے ہیں تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ قبل اس کے کہ حضرت یہاں پر تشریف لائیں اس سے پہلے ہم سب کے دلوں کا ارادہ یہ مضبط ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش اور فکر کروں گا بتریں گے سب لوگ تو میں حضرت کو اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ یہ رمزی پہ بصیرت ہے تیرا مرتبہ کیا جانے یہ رمزی پہ بصیرت ہے تیرا مرتبہ کیا جانے جو تیرے ہم رتبہ ہوں وہی تیرا مرتبہ پہچانے حضرت دعوت برکاتوں تشریف لائیں اور اپنے کلماتِ عالیہ سے ہم سب کو مستفیز فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت مولانا کی آمد پر چندہ شعار کلمت کیا ہوں وہ آپ سمین کے سامنے پیش کر رہا ہوں مبارک قدم آپ کیا آگئے مبارک قدم آپ کیا آگئے اہلِ مجلس کے دل حوصلہ پا گئے مبارک قدم آپ کیا آگئے اہلِ مجلس کے دل حوصلہ پا گئے کس کی آمد ہے محفل چمکنے لگی کس کی آمد ہے محفل چمکنے لگی ذرے ذرے کو دھروشن یہ کرنے لگی شہرِ کرمالا میں جو تشریف لائے پہلے بار شہرِ کرمالا میں جو تشریف لائے پہلے بار ہائے خوشی لبر دعا آتے رہیے بار بار ان کا اندازِ بھائیہ کچھ کس طرح پرلطف ہے ان کا اندازِ بھائیہ کچھ کس قدر پرلطف ہے کوئی بھی ہوتا رہی ہے ان کے مجید سے فراد شوق سے وہ آئیں گے جب 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 بلائیں گے انہیں شوق سے وہ آئیں گے جب جب بلائیں گے انہیں بات جلسہ لیں گے ان سے جا کے ہم کولو خرار جن کو سننے کیلئے ہیں اہلِ جلسہ بے خرار لیجئے گا سامنے دین کے وہ شہ سوار جن کا اندازِ تکلم ہے بڑائی شاندار اس لیے تو لوگ جلسے میں بلاتے بار بار جن کا اندازِ تکلم ہے بڑائی شاندار اس لیے تو لوگ بلاتے جلسے بار بار غور سے سننیے گا ان کی بات کو تم دھیان سے کام رحمانی تمہیں دنیا میں دے گی بار بار بہت خوب قاری صاحب و جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا اس کے بعد میں حضرت کے تعارف پیش کرنے کے لئے حضرت کے ساتھ میں آئے ہوئے حضرت مولانا اظہر تین صاحب وہ حضرت کے سامنے حضرت کا تعارف پیش کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ آج ہم سب کے لئے اور آپ سب کے لئے بڑی خوشی اور مسئلت کا موقع ہے کہ آج کرم اللہ کے سرزمین پر صرف ریاست کرنا ٹک نہیں ملکی مشہور و معروف بیا نار شخصیت قطیب شہنشاہ قطیب بے باق قطیب حردل عزیز وائز باکمال مقرر شولہ بیان و جوانوں کی دلوں کی دھرکن کن سے بھی مراد حضرت مولانا پی ایم محمد مزمیل صاحب رشادی والا جاہی نقشبندی مجددی خبلہ دامت برکاتوں قطیب مزید عمر فاروق گوری پالیا بانی و مہتمی مدرز منبع و رشاد آپ حضرات تو صریف حضرت والا کے بیانات کو یوٹیوب کے پر سنتے تھے لیکن آج ہمارے سامنے حضرت بہت نمبہ سفر کر کر آج صبح سرزمین کربنا پر تشریف لا چکے ہیں میں حضرت کا آپ کے لوگوں سے میں حضرت کا استخبال کرتا ہوں ایسا سمجھتا ہوں کے بیانات حضرت کے ساتھ نہیں بلکہ میں شہر کا اور میں حضرت کا استخبال کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بار بار حضرت کو بلاتے رہیں اور حضرت کی مصرفیت تو ایسی ہے جو دیندار امت کی اصلاح کے لیے نوجوانوں کو بدلنے کے لیے حضرت والا جمعہ ایک مزید عمر فاروق جو شہر بنگلور کی ایک بہت مشہور معروف مزید جس کا نام مزید عمر فاروق گوری بالیا جو دین منزید کی مزید ہے حضرت کا بیان ایک بجے شروع ہوتا ہے حضرت کا بیان سننے کے لیے دور درہ سے لوگ بارہ بجے مزید میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں سالے بارہ ایک بجے تین منزید کی پڑی مزید پھر جاتی ہے بہت دور درہ سے حضرت کا بیان سننے کے لیے مزید عمر فاروق کو بھی بجبہ تشریف لاتا ہے اور اسی طرح حضرت کے بیانات سے بہت سارا انقلاب آیا ہے ہم نے ایسے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے جن کے چہرے پر داڑی نہیں تھی حضرت کا بیان سن کر انہوں نے داڑی چھوڑا ایسے ہم مسلمانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے حضرت نے ٹی وی کے بارے میں بیان کیا تو ان لوگوں نے گھروں سے ٹی وی بھار نکالا ایسے ہم نے بے شرابیوں کو دیکھا ہے جو حضرت کا کتاب سننے کے بعد شراب کو چھوڑا ہے الحمدللہ اس شہر کو حضرت تشریف لائے ہیں میں آپ تمام حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کے بات کو توجہ سے سنیں اور عمل کے نیے سے سنیں انشاءاللہ خوب فیدہ ہوگا اور حضرت کے عدب و حطرہ میں دو تین نصیت ہیں میں بہت ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ اپنا فون آف رکھیں انشاءاللہ حضرت دو یا دیر گھنٹے حضرت اپنی حالات اور حصہت کے مطابق خطاب فرمائیں گے سب سے پہلے اپنا فون بند رکھیں یا تو اپنے فون سالین پرکھیں اگر کسی کو ضروری کچھ بات ہے تو مجمع کو تقلیم دیئے بگر پیچھے دا کر بات کریں اور جو سامنے جو بچے بیٹے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کوئی ان کے بھی درمیان میں کوئی بڑے ذمہتار بیٹے تاکہ بیان کے بیٹے میں بچے گلاتا نہ کریں آواز نہ کریں اور دوسری بات میک سٹنگ والے صرف گزارش ہے کہ حضرت کے بیان سے پہلے جو میک درست کرنا ہے درست کر لیں بیان تک ایسا سنناتھا کرا دیں جیسے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے لابڈان پڑ گیا ہے دو گھنٹے کے لیے اتنی گزارش کروگا میں اب بلا داخل کے ساتھ اور بہت سارے لوگ سوال بھی کر رہے تھے کہ پی ایم کا مطلب کیا ہے پی ایم کا مطلب کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ نرندر مہدی صاحب صرف پانچ سال کے پی ایم ہے لیکن یہ ایسے پی ایم ہے خیامت تک کے لیے ہمارے ملک کے پی ایم ہے اور دعا کریں انشاءاللہ یہ ایسا پی ایم بھی بنیں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ مارا اے تکبیر مارا اے تکبیر حضرت بولانہ پی ایم مزمی ساورہ شادی حضرت بولانہ پی ایم مزمی ساورہ شادی ہمارے گلات آخر کے حضرت بولانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت بولانہ مہد کے سامنے تشریف لاکر اپنے اقیمت خطاب سے تمام سامائن کو مصطفیص فرمائے لائٹ آف کر دو لائٹ آف کر دو لائٹ آف کر دو بچہ ان کے سامنے ہایک جینے ہایک جینے ہایک جینے بٹھاؤ لائٹ آف کر دو لائٹ آف کر دو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیار علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الذین آمنوا دخلوا في السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین فقال تعالی فی مقام آخر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال تعالی فی مقام آخر قعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض کما استخلفال لذین من قبلهم وقال تعالی فی مقام آخر انہا لننصر رسلنا والذین آمنوا والذین آمنوا فی الحیات الدنيا ویوم يقوم الاشحاد صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد بیعدد اوراق الاشجار و بیعدد اخطار للمطار و بیعدد دوام بالبرار والبحار وعلا آله وصحبه وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلو و مستیخو معذر سامین اکرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ دلفرت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں کولاک زمین دیکھ فلک دیکھ فیزا دیکھ کولاک زمین دیکھ فلک دیکھ فیزا دیکھ بھونو کتی بھونو سلام اللہ وہ بھی کیلی دیئے تو گھڑی سٹڈ ہو رہی ہے بولنا قرآن پڑے تو کچھ بولنا نات پڑے کچھ بولنا تقریر میں اچھے جملے آئے تو کچھ بولنا اس کے دو فائدے ایک فائدہ جیسا کہ شاعر اسلام نات خواہ نے فرمایا آپ کو سواب ملے گا ابھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی خالی جگہ ہے پوری جگہ اگر سواب سے بھر دیں گے جگہ بھر جائے گی سواب باقی نہیں جائے عزل میں یقین کی کمی ہے لیکن بات تو پکی اور صحیح ہے اور ایک جگہ پیارے آخا سب کے حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داقل ہونے کے بعد جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے اور درجات کا سوال کریں گے سمجھ میں آرہی ہے بات میری ارے منڈی جو بھی ہلاو رہے بابا آرہی ہے کسے کسے آرہی ہے ہاتھ اٹھاؤ یہ صحیح آتاں کی کانگریز کے ہاتھاں جنت مالوں مالوں جنت مہاراشتہ میں ہے نہیں پھر حضرات انمہ کی طرف سے جواب آرہا ہے نام سنے ہیں جنت کے بارے میں تو اتنا پڑھے ہیں اور آپ حضرات اتنا سنے ہیں پڑھتے اور سنتے ہوئے محسوس تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت کو دیکھ لیا جنت مالوں نہیں منتظمین سے گزارش ہے کہ کبھی آپ جلسے مناظرے جنت یہ بھی انوان رکھیں انسان بدلے گا دو وجہ سے یا تو خوف ہو یا تو شوق ہو میرے والد حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے بچہ خابل بنتا ہے کب اگر بچے کے اندر خوف ہو تب بھی وہ بچہ خابل بن جائے گا بچے کے اندر شوق ہو تب بھی وہ بچہ خابل بن جائے گا جو بچے خوف کے اور شوق کے ماحول سے باہر ہوتے ہیں وہ بچے خابل میں نہیں بنتے اور جنت میں داخلے کا بھی یہی سبب ہے راز ہے جو اللہ کا بندہ اللہ سے درتا ہے وہ بھی جنتی جو اللہ کا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی جہنم کے بارے میں سنیں خوف پیدا ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے جنت کے بارے میں سنیں گے تو شوق پیدا ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ تب بھی جنتی آج تک مسلمانوں میں نموت پر نو فیصد ننان نوے فیصد نینٹی نین پرسند مسلمانوں کو جنت کا بھی علم نہیں جہنم کا بھی علم نہیں پھر خوف کیسے پیدا ہوگا شوق کیسے پیدا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام مانو میں کہتی بھی پوچھا تو بولنا بھئی چھپکے بھور لگو بیٹھنا نہیں ایسا بھور رہی ہے چوتھی مرتبہ کرونا کو ہے کرونا بھی نہیں رونا بھی نہیں کرونا کو انشاء اللہ اب آنڈو چھوڑنا نہیں ہمیں اسے موسیٰ علیہ السلام مانو نبیوں میں سے ایک نبی صاحبِ کتاب اور صاحبِ شریعت صاحبِ کتاب کا مطلب کیا وہ نبی جس پر مستقل اللہ کی کتاب نازل ہوئی اور جس پر مستقل کتاب نازل ہوتی ہے تو اس کے پاس ایک مستقل شریعت کا قانون بھی ہوتا ہے یہ بچے ذرا خاموش یہ بچوں کو جلسے میں ضرورت نہیں یو پی کو ضرورت ہے یہ بچوں کی اصل میں بچوں کو سامنے نہیں بٹھانا بڑے سامنے بٹھنا اور بچے بچے شرارت کریں گے بلا لیتے بچوں کو سامنے بٹھا لیتے بار بار خاموش خاموش بولے تو بچوں کو بات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے اور ضروری بھی نہیں ان کو بات سمجھ میں آنا بیچارے کہاں تک خاموش بیٹھیں گے جلسہ بڑوں کے لیے ہوتا ہے تو سامنے بڑوں کا انتظام کرنا ہے سعیڈ میں یعنی تو پیچھے بچوں کا انتظام کرنا ہے اس پر بھی نگے بانی ہیں خیر ہو گیا سو ہو گیا بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحبِ کتاب و شریعت صاحبِ کتاب و شریعت کسے کہتے ہیں وہ نبی جس پر اللہ مستقل کتاب عطا کی جسے بڑی اور مستقل کتاب ملتی ہے اس کے پاس مستقل شریعت بھی ہوتی ہے ایسے چار پیغمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر مستقل کتاب نازل ہوئی ایک حضرت داورد علیہ السلام جن پر مستقل کتاب نازل ہوئی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر مستقل کتاب نازل ہوئی اور ایک ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب قہدو صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایک مستقل کتاب نازل ہوئی توجہ کے ساتھ سننا ابھی تقریر شروع کریا نہیں علیہ شروع میں تمہیں سبحان اللہ نہیں بولے بول کر یہاں تک آیا ہوں اور کب تک تقریر کروں گا یہ منجے خود معلوم نہیں اتنی گارنٹی دے توں جب مجھے پہوگ لگتی تب تقریر بنا اب کیا کریں گے معلوم مولانا یہ لوگ پیچھے پیچھے دعا کریں گے اللہ مضمبل صاحب کو جلدی بھوگ اتا فرما اور مجھے دو چیزہ کم تمہاری ہر دعا اللہ قبول کرے اور کرتے ہوں گے اللہ کے علاوہ کون دعا قبول کرنے والا جتنے اس کے پاس مانگنے میں مزہ آتا ہے خدا کی قسم کسی اور کے پاس مانگنا بھی نہیں مانگنے میں مزہ آتا نہیں پھر وہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے جتنے تجھے دینے میں مزیعہ مزہ آتا ہے اتنا دوسری مخلوق کو دینے میں بھی مزہ نہیں کیونکہ اس کی پیشل مخلوق ہے ناملوق پسندیدہ مخلوق ہے محبت کے ساتھ ہم کو پیدا کیا شہرت کے ساتھ ہم کو پیدا کیا اعلان کے ساتھ ہم کو پیدا کیا دعوے کے ساتھ ہم کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد تھوڑا نہیں خلافت بھی عطا کی ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تُو میری محبت کے گنگا میں تیری محبت کے گنگا ہوں گا تُو میرے پاس آ میں تیرے پاس آوں گا تُو میرے پاس مان میں تجھے عطا کروں گا ہر ایک دعا اسی کے پاس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں میرے پاس دو چیزوں کی کمی ہے ایک بھوک کی ایک نین کی میں سوتا بھی کم ہوں کھاتا بھی کم ہوں اور آپ لوگ تو الحمدللہ اچھا کھاتے ہوں گے نہیں کھاتے مسلمان کی تو اس وقت ایک پہچان ہوگی ہے اپنا رہا تو کم کھاتا دوسروں کا رہا تو unlimited اپنے گھر کے اندر سادہ ہو چلا رائٹ اپنے گھر کے اندر کم ہو برداشت ساس کا گھر معلوم ساس کا گھر ارے ساس کا گھر معلوم نہیں معلوم جوئی کی پارلیمنٹ ہوا ساس کا گھر کیا ہے جوئی کی پارلیمنٹ اممہ گھر میں پھیکی دال کے ساتھ سوکا پپڑ بھی نہیں ساس کے گھر کو چلے گئے تو کیا کہنا میرے دوستوں سسرا بھی اٹنشن ساس بھی اٹنشن سالہ بھی اٹنشن قلی ناشتہ شروع ہوتا بکرے کے پائے سے اور رات گزرتی بکرے کے سرے پر درمیان میں بکرے کا درمیان ہے نہیں حضرت صاحب بات پہ بات آ رہی ہے اشار پڑنا پیغان دینا ایک راز بتانا ایک مرض بتانا ایک اناد بتانا سنتے جاؤ ایک ایک بات یاد رکھو کرمالہ کے مسلمانوں دلسوں کو بیکار مت کرو یہ ڈرامے نہیں ہے درد کی شکل ہے مسلمانوں کے دل سے فکر کی شکل ہے مسلمانوں کے دل سے عمت کی فکر ہے مسلمانوں کے دل سے بننے بنانے کا مخام ہے مسلمانوں کے دل سے کہنے والا نبی کا وارس سننے والا نبی کا غلام ہے کہنے والا دل سے کہدے سننے والا دل سے سننے عصمان سے عمل کے فصلے ہو جائے قلبی دنیا ہماری تھی آدمی دنیا ہماری آئندہ بھی دنیا ہماری قلبی ملک ہمارا تھا آدمی ملک ہمارا آئندہ بھی ہمارا تقریر کے الفاظر جو سنئی حقیقت بیان کرتا ہوں میرا رب کی قصف ساری دنیا میں مسلمان پر علشان راز کیا بتاؤں گا ملک میں مسلمان پر علشان راز کیا بتاؤں گا مہاراشتر میں مسلمان پر علشان راز کیا بتاؤں گا کرمانہ میں مسلمان پر علشان راز کیا بتاؤں گا گھر میں مسلمان پر علشان راز کیا بتاؤں گا پیسہ کم ہے اس لئے مسلمان پر علشان نہیں دولت کم ہے اس لئے مسلمان پر علشان نہیں حکومت نہیں ہے اس لئے مسلمان پریشان نہیں ساری دنیا کا اگر معازنہ کریں گے تو میرے رب کی قصر سب سے زیادہ زمین کا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے ملک کے اندر بھی ہمارا ہی مقام ہے کوئی حکومت وہاں تک نہیں پہستی جب تک کہ ہماری تعریف نہ کرے ہمارا نام نہ لے اچھائی میں لے تک بھی وہاں پہستی ہے ہمارے قلعہ پولے تک بھی وہاں پہستی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پور ہمارے ہاتھ میں ہے میں صاف صاف کہتا ہوں جب تک مارتا جس وقت پی جے پھی مسلمانوں کے خلاف بولنے چھوڑ دے مسجدوں کے خلاف بولنے چھوڑ دے مدرسوں کے خلاف بولنے چھوڑ دے ہجاب کے خلاف بولنے چھوڑ دے نخاب کے خلاف بولنے چھوڑ دے قرآن کے خلاف بولنے چھوڑ دے کعبہ کے اسم پارلیمٹ کیا کارپوریشن کی سیڑھی بھی نصیب نہیں بہت صحیح ہے کہ غلط ہے مولی صاحبہ پچھے کہتے ہیں بھی کھاری ہیں کیا مانگی چھوڑ کو کھانا نہیں تو ہندر پلٹ کو بیٹھ جاتو اتنے سال تک کانگریس بہت دیتی ہرات کرتی تھی تب بھی ہم سبب تھے آج بھی جبھی پہتھی ہے تب بھی ہم ہی سبب ہے ایک بابری مسجد کا مدعہ اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو پھر انہیں اندر صاحب پیم کیا بنتے حضرت اتا اوپن بولو نو کو حضرت دنے حق اگر علماء بولنا چھوڑ گئے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آجائیں اللہ اکبر لو سکت آل الحق ان بیان الحق لو سکت آل الحق ان بیان الحق حق بولنے والے حق بولنے سے اپنی زبان کو بن کر دے تو پاتل لوگوں کا پاتلپن حق بن جائے گا خاموش رہ کر مرنے سے بول کر مرنے شہادت ہے در کر جینے سے حق سن کر مرہ بہتر ہے اللہ قرور رحمت ناظر کرے حضرت سلطان شہید تیبو رحمت اللہ علیہ پر مسلمانوں کے حاصلے کے لئے ایسا جملہ تا فرمایا یہ تھا محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام تھا حضرت تیبو سلطان شہید جو ہمارا آقا تھا ہمیشہ آنے والی نسل اور آنے والے دور کے لئے وہ حمد والا جملہ تا فرمایا فرمایا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک انچی زندگی بہتر ہے ناظرانوں بات گہری ہوتی جا رہی ہے خالی نعرے لگانے سے حالات نہیں بدلیں گے حالات بدلنے کے لئے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کام علم ہے نعرے لگانے میں مسلمانوں کا رکارت آس تک پر بھی توڑے نہیں سنے کوئی بتا اٹھے دلوز جا رہا ہے مرہو چکمیر میں یہاں کی بات نہیں بول رہو دوسری جگہ کی بات بول رہو یہاں بھی ہے تو ہے سولے کو رہتا گیارہ بجے تک کی گے تو فجر اس کی روح پڑی سو تابجد خواب میں پڑا گیارہ بجے کون تبھی آ کر اٹھا جن روز جا رہا ہے بتگویر اللہ جن روز جا رہا ہے جن روز جا رہا ہے کام نعرے لگانا وہ بھی نہیں معلوم کیسے نعرے لگانا وہ بھی نہیں معلوم نعروں کا نتیجہ کیا تھا وہ بھی نہیں معلوم آپ نتیجہ کیا مل رہا ہے اس پر بھی سوچ رہا ہے نعرے لگا رہا ہے لگا رہا ہے لگا رہا ہے لگا 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 کو تک کو آنکھو فجر مغریب جشہ سب چھوڑکو سو جاتا ہے کی با تککا بندہ پاس ہوگا کی با بندہ نعرے لگا پاس ہوگا کیا مولانا ماں صحیح بیہار ملوم بیہار ارے ملوم بیہار ہاں امریکہ میں ہی نہیں امریکہ میں اگر بیہار ہوتا تو افتاک امریکہ بھی بیہار بن جاتا میں بیہار کا انسلٹ نہیں کر رہا ہوں میرے ملک کیا ایک حصہ ہے بیہار اب تک تو یہ بہار بن جانا تھا سیونٹی فائیئرز ستر پر پانچ سال ملک آزاد ہو کر ان کے ہاتھ میں آیا اب تک راستے برابر نہیں ہوئے ملک کے برابر ہوگا خالی ستر پر پانچ مہینے ہمارے حوالے کرو بولو انشاءاللہ ستر پر پانچ سال ان کے ہاتھ میں بارہ بلے کی پین ساڑھے تین کو آ رہی ہے ایک ایک گڑا عیسہ ہے دے دو منشترہ کو دفنا سکتے ستر پر پانچ مہینے ہمارے ہاتھ میں دو انشاءاللہ سمب انشاءاللہ دس سال بھی اگر کرو نہ ہو تو کوئی تینشن نہ ہوگا کل دو ہمٹے ہاتے انکل کی میٹنگ کون انکل مالو نہیں انکل بہت ہی انکل آئی میں دو پھر سے آ رہا ہے عمدت خمدیت دور میں پیدا ہونے کا ہمارا دور میں پیدا ہوا ہے لاکتاون کا بات آگے بھی عرض کروں گا انشاءاللہ دوسری ریاستوں میں بھنگلاروں میں لاکڈام کا اعلان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لاکڈام کے بعد غریبوں کا انتظام کرنا اسی کو پی ایم کہتے ہیں چلتے جاؤ اسے سیاسی بات نہ سمجھو حالات پر بات کر رہا ہوں میں حالات بتا رہا ہوں میں جنت اور جہنم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پاک نکل کر یہاں تک آگئی شروع سے لے کر بات کو ذہن میں رکھو میرے دوستو نعرے لگانا کمال نہیں عمل کرنا کمال ہے کھوکے نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے خالی نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے دے نمازیوں کے نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے قرآن چھوڑ کر زندگی گزارنے والوں کے نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے جسے عزام کا جواب دینا نہیں ہے اس کے نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے جسے عزام کے بعد کی دعایات نہیں ہے اس کے نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے اس کو اول کلیمہ دوہم کلیمہ سوہم کلیمہ چہرم کلیمہ پنجم کلیمہ ششم کلیمہ ہفتم کلیمہ نہیں معلوم ترجمہ مطلب نہیں معلوم اس کے نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے اس کے سر سے دوبے جانے سے کتراتے ہیں ان کے نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے ان کے ہاتھوں میں اب تک خوران نہیں آیا ان کے نعروں سے حالات نہیں بدلیں گے جس کے صدقے میں تھی رہا ہے اس کے نام پر دروتی سے پڑھنا نہیں آتا اس کے ناروں سے حالات نہیں بجھلے گی جس کے سر میں ٹوپی خدا کی قسم پاچاس کلوں کے پتر کے برابر حضم محسوس ہوتا ہے اس کے ناروں سے حالات نہیں بجھلے گی دس پندرہ گرام کی داری جس کے چہرے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور داری مڈانے والے کے ناروں سے حالات نہیں بجھلے گی رات کے تین تین بجے پر ماں کو چھوڑ کر باپ کو چھوڑ کر بیوی کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر عبادت کو چھوڑ کر ذکر کو چھوڑ کر دروت کو چھوڑ کر یہاں تک کے نین کو چھوڑ کر اپنے موبائل کے ساتھ گندی گندی فلموں میں مطلع ہونے والوں کے ناروں سے حالات نہیں بجھلے گی جس کا لقمہ حرام کا ہو جس کا لقمہ جھوٹ کا ہو جس کا لقمہ سود کا ہو جس کا لقمہ یتیموں کے مال کا ہو جس کا لقمہ بیواؤں کے مال کا ہو اس کے ناروں سے حالات نہیں بدلیں گے جس سے جس کا باپ راضی نہیں جس سے جس کی ماں راضی نہیں جس نے اپنے باپ کے قدم آس تک دبایا نہیں جس نے اپنے ماں کو ایک معمولی دوالہ کر دیا نہیں اس کے ناروں سے حالات نہیں بدلیں گے جس کی زندگی کے اچھے شروع سے اس کی پیری متفق نہیں اس کے ناروں سے حالات نہیں بدلیں گے جس کے بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں جو افسوس کرتے ہیں اس کے ناروں سے حالات نہیں بدلیں گی اس کا دوسرا رخ لے لے اس کے بعد دیکھو کہ وہ لوگ اور ایسے لوگ جاتے نارے لگاتے تھے تو پھر بغیر جنگ کے میدان ہمارا ہوتا تھا بہت ترے کا جگر فولا دے کا دل نہیں بولے بول کرید بولے کیا آپ تی بھی بولو رہے باوا یہ کام کرو انہا للا جو بولو نہیں انہوں بھی سوچ لگو گیٹ گئے گی پھتر کو جگر کا فولا کو دل کا بکرے کو جگر ہے سو بکرے کو دل ہے سو دائلہ اور گائے کو جگر ہے دل ہے مرگی کو مرگے کو دل ہے جگر ہے اب مولانا نیا جملہ بولا ہے کہ پھتر کا جگر فولا کا دل اب سوان سے پھترہ پھوڑ پھوڑ کو دیکھیں گے جگر نکلتا کیا دل نکلتا کیا پھتر کا جگر فولا کا دل پارا پارا ہوتا ہے جب نام خدا کا لیتا ہو میدان ہمارا ہوتا ہے خالی اللہ کا نام اللہ والا لیتا ہے میرے رب کی قسم اولاد بھی پیگل جاتا تھا دشمن کا جگر کامتا تھا خدا کی قسم الفاظ نہیں یقین نہ کرو گے حضر کے میدان میں نیا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا اللہ کی عدالت میں پیش کر دوں گا مرہ تیرے نیک بندوں کی تاریخ بیان کرتا تھا یہ میں شک کرتے تھے نعرے لگانے سے پہلے نعرے لگانے کے لائق بن جاؤ اس کے بعد دیکھنا انشاء اللہ تعالی ماحول ہمارا ہوگا ورنہ لگا لگا کو حضرت اللہ وچانہ بیہار معلوم بیہار بیہار میں عجیب عجیب نامہ رکھتے ہیں اب تک مہاراشتر سے کوئل بھی مجھے فون نہیں کرے بیٹا وہاں نام رکھو بیٹی ہوئی نام رکھو مجھے تو یاد نہیں دوسرے جگہوں سے نام رکھتے عجیب عجیب نامہ رکھتے نووے نامہ ہونا کتے اچھے نامہ ہونا کتے اب تو وہ پوچھنا بھی چھوڑ دا لے کہ تو اللہ ماں گوگل صاحب سے رشتہ مضبوط ہوا ہے مولانا موبائل صاحب کے صحبت پہ چوبیس گھنٹے رہتے ہیں کہا کونو مال صادقین پر عمل ہوگا مولانا کونو مال موبائل کونو مال موبائل چوبیس گھنٹے بیوی سے بھی زیادہ خریف حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ فقیفوں میں سے ایک فقیف کتابوں کا اتنا شوق تھا اتنا شوق تھا ان کی بیوی کہتی کتابوں کو دیکھ کر یہ کتابیں نہیں میری سوکن ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ حضرت کو کتابوں کا اتنا شوق تھا صبح شام روزانہ کی محنت اور حقوق کی ادائیگی کے بعد خالی کتابوں کا مطالعہ خالی کتابوں کا مطالعہ ابھی خریف میں میں ہندسان کی تاریخ پر رہا تھا تو ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ حضرت علامہ اور انگزیب رحمت اللہ علیہ صرف اور انگزیب نہیں حضرت بھی کہنا پڑے گا علامہ بھی کہنا پڑے گا اور بھی انخواب اگر داخل کرنا چاہتے ہیں تو کرتے جاؤ حضرت حافظ اور خاری علامہ اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بات شاہوں میں یہ واحد بات شاہ تھا جو حافظ قرآن ملک کے چتنے بات شاہان گزرے ہیں سب تحچت گزار اپنی دگے پر سب متقی اپنے دگے پر سب پہرزگار اپنی دگے پر لیکن حافظ قرآن جو بات شاہ تھے وہ حضرت علامہ حافظ اور انگزیب علامہ بھی جن کے بچے بھی حافظ بلکہ بچے پہلے حافظ ہوئے بعد میں حضرت حافظ ہوئے جب حضرت کے بچے حافظ ہوئے تو حضرت نے اپنے بچوں کو لے کر اپنے والد کے پاس کہے اببادان مبارک ہو آپ کے پوتے حافظ ہو گئے تو دادا کو خوشی تو ہوئی لیکن بولے بیٹے تجھے دیتنی خوشی ہے اتنی خوشی مجھے کا آنٹ حالان کہتے دادا زیادہ خوش ہو تھا ہے پوتوں کے بارے میں نہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں جملہ ہے دیتا کاپیٹل کتے پوتا سوچ کتے میں بولا نہیں بھی ایسا جملہ نہیں بولو بیٹا اصل ہے پوتا نفا ہے بیٹا اصل پوتا نفا اور دادا کو پوتے سے تعلق ہوتا نہیں زبردست تعلق ہوتا ہے باپ کو بیٹے کی شرارت نظر آتی لیکن دادا کو پوتے کی شرارت بھی ایک عمر نظر آتا بس سعی بولو دادا وہاں مٹے ہی ارے ہاں دادا وہاں ہی چا بھئی وہ دادا وہاں ہی دادا کے دو قسمیں ہی ایک دادا کم جو پوتے کے دادا اور ایک دادا کم وہاں ہی چاہے 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 ہی مرستان میں دو رکھات نماز پڑھ لکھا بھول کو نہیں تو وہ دادہ اکیلے جائے لگو رتہ کتاب ہو گیا تو تین دن بخات ایسا دادہ وہ میرے پاس بھی آنکو جم کرا لیے اچھا اٹھا موٹا تازہ پیٹ چھے مہینے کا پیٹ کہا ہے چھے مہینے کا حضرت پڑھ کو پھوکو حضرت پڑھ کو پھوکو حضرت کیسا کی خورا ہے اب میں کیا پڑھ تو پھوکو دیواری ساتھ نہیں ہے دیوار اچھی رہی تک پیٹ لگتا سو جس چہرے پر اللہ کا غضب نازل ہوا داڑی بڑھانے سے اس چہرے پر کیا خاطران پڑھ کر پھوکے جس چہرے سے میرا نبی ناراض ہو اس پر اس نبی پہ نازل ہونے والا کلام کا خاط پڑھ کر پھوکے اور اثر کہاں ہوگا پھر بھی پوٹ ہمیں کرنا نہیں تو مندیو دال دال لیا تو اب میں بھی کیا کرنا پڑھ کو پھوکنا پڑھتا پوچھ تو کئی کو بہتا دریا سو رات کو آلے کدھر حضرت میں منجد دیت کر کدھاب ہو گیا ہمیں کئی کو پھوکے ہو ہی خامہ کب ہو گیا ہمیں مہیں بولتا ہوں اس سے پوچھ رہا نہیں کدھے کو یو پی سے آیا کیا من کو کیونکہ ہاتھ کل خامہ کب ہوگ رہی ہوں آجا کر بھوگیا تو بھوگیا بھی تو کی اتا دریا نئی حضرت ہمارے نانی بولے کیا بولے تو ہماری نانی کدھا جی سے دیت کو بہتا کہ انہیں تین چار دن میں مر جاتا کہتے ہیں کدھے کو بھی موت کو جاتا اللہ صاحب اللہ اکبر کبیرہ سنو میرے دوستوں میرے دوستوں سنو حضرت عورنزیب اللہ مرحمت اللہ علیہ کے بچے پہلے حافظ ہوئے بعد میں حضرت جب حضرت کے بچے حافظ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کر سینے دادا کے پاس آئے دادا سے کہنے لگے اب تا حضور آپ کے پوتے حافظ قرآن ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر سے کچھ پیسے ایک توفتن اٹھا کر دیئے اس کے بعد خاموش بیٹھ گئے حضرت عورنزیب اللہ مرحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کو دیکھ کر پوچھا تھا آپ کے چہرے میں میں اتنی خوشی نہیں دیکھ رہا ہوں جتنی خوشی ایک دادا کو پوتوں کے کارنامے پر ہوتی ہے تو تب دادا نے بابا نے کہا پریٹے تیرے بچے حافظ ہوئے تجھے فضیلت آسل پورے حدیث کے ذقیرے میں کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہے کہ جس کے بچے حافظ قرآن ہو اس کے دادا کے سر پہ سورد اور چاند سے سمٹنے والا تاک پہنایا جائے گا تیرے بچے حافظ ہوئے خیامت اور حشر تیرہ مسئلہ حل ہو گیا مجھے کیا حاصل سمجھے آرئیے باپ اچھا آپا جان کیا کریں یہ خسمت کی بات لیکن باپ سے پیار تھا چھے مہینے کے بعد واپس آتے ہیں خود آپا حضور کی قدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پشارت دیتے ہیں کہ آپا جان اب آپ بھی خوش ہو جائے آپ کا لال بھی حافظ ہو گیا آپ کے سر کے تاج کا بھی انتظام ہو گیا آپ کا مسئلہ حشر بھی حل ہو گیا اچھانت کیوں آیا میں حضرت علامہ اور انزیب رحمت اللہ علیہ پر آج انہی کی شخصیت کو بدنام کیا جا رہا ہے پتاس سال ملک کے اندر حکومت کرنے والا کے مثال باکشاہ تاریخ کہتی ہے ایسا باکشاہ تھا میرا رب کی قصام پتاس سال حکومت کیا لیکن ملک کا یہ ایک پیسہ بھی کھایا آج انکل کا ڈرس دسلہ کو روپے گتے خریب میں دنور کو آ کر گئے کئی کرو روپے کے پیلیٹس کے دیگت صرف ٹرافک کے جام ہوڑنے کی وجہ سے کینسل ہو گئے تاریخ و راقیہ سے بھی اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں گوگل سے آیا یہاں تک امام زہری کے کتابوں کے مطالے سے یہاں آ گیا اور ایک بات بتاتا ہوں سنو انشاءاللہ تعالی یاد رہی تو عرض کر دیتا ہوں حالہ سے ملتا جلتا واقعہ ہے پچاس سال ایک پیسہ حکومت کا نہیں پھر کیسا کھاتے تھے دو کام کرتے تھے خوران لکھتے تھے ٹوپی بناتے تھے کہہ دے سبحان اللہ اللہ اس کا سواب حضرتِ عرضیب کو عطا کرے خوران لکھتے تھے ٹوپی بنتے تھے اپنے غلام سے کہتے جاؤ بازار میں صرف ساتھا اعلان کر کے بیچنا یہ بھی نہیں کہنا کہ عالمگیر کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآنیں نہیں کہنا عالمگیر کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ٹوپی یہ بھی نہیں کہنا ساتھی سیدھی بولی لگانا بزنس میں بارگننگ چلتی ہے بارگننگ کرنا کم نفا رکھ کر فروغ کر کے آنا جھوٹ نہیں بولنا اور خوران کے پیسے الگ ہی رکھنا ٹوپیوں کے پیسے الگ نہیں رکھنا یہاں حساب تو تو لاکر دے گا برابر لیکن پھر بھی پیسے الگ ہی رکھنا ملانا نہیں میں نہیں چاہتا خوران کے پیسے ٹوپیوں کے نفے میں مل جائے ٹوپیوں کے پیسے خوران کے نفے میں مل جائے الگ دے پھیلیوں دے کر بھیجتے تھے اور اسی سے کھاتے تھے اسی سے صدقہ و خیر خیرات کرتے تھے ملک کے پیسوں کی پوری حفاظت کرتے تھے اللہ اکبر قبیرہ یہاں تک کہ جب موت کا وقت آیا تو کچھ نفا ٹوپیوں کا باقی تھا کچھ نفا ٹوپیوں کا باقی تھا اپنے عزراء اور اپنے بچوں سے کہا کہ مرنے کے بعد میرے قفن اور قفن اور نماز پرانے والے اور قفن کھونے والے ان تمام کا حدیعہ سب میرے اپنے پیسوں سے کرنا حکومت کے پیسوں سے نہیں اور وہ بھی ٹوپیوں کے نفے سے کرنا خوران کے نفے سے نہیں کرنا یہ خوران کا نفا ہے میرے باقی سے صدقہ کر دینا یہ ٹوپیوں کا نفا ہے قفن نفن کا انتظام کرنا حالتِ مرض میں کسی مولانا نے پوچھا حضرت یہ خوران کے نفے کو آپ نے ہلک کیوں کیا اور ٹوپیوں کے نفے کو آپ نے کیوں ہلک کیا عقل تو یہ کہتی ہے خوران کے نفے میں اگر قفن خرید ہوگے انشاء اللہ تعالیٰ قبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا عصاب آسان ہو جائے گا لیکن حضرت کے علم کو سلام ہے حضرت نے فرمایا کہ میت میں معلوم نہیں ہے خوران کا نفا جس میں فقہ کا اختلاف ہے تو ٹوپی کے نفے میں اختلاف نہیں ہے کیا تقوہ ہے دیکھتی ہے کیا تقوہ ہے دیکھتی ہے اسی لئے تو ملک کا ہر دشمن حضرت علماء سے ڈرتا تھا حضرت عالمگیر سے ڈرتا تھا دشمن کو ملک کے انگریز کو خابس کو پور آیا تو کب آیا حضرت علماء اورنگزیب رحمت اللہ علی کے انتخال کے بعد پور آیا دور شخصیتوں کے انتخال کے بعد ملک کے اندر خفزہ کیے ہوئے انگریزوں کو پرادزبردز پور آیا آدھا پور حضرت علماء اورنگزیب کے انتخال کے بعد آیا اور پورا پور حضرت تیپو سلطان کے انتخال کے بعد آیا سمجھ میں آرہی ہے میں حضرت کی ایک بیٹی تھی یہی بتانا چاہتا تھا میں حضرت کا نام آ گیا تو حالات کو سامنے رکھ کر میں نے سیرت کے کچھ پہلی تمہارے سامنے پیش کر دیئے حضرت کی ایک بیٹی تھی انہیں بھی حافظہ علماء سے پوچھ کر دیکھو اگر حضرات علماء اس تاریخ کو جانتے ہیں تو میری تزدیق کریں گے حضرت کی بیٹی حافظہ حضرت کی بیٹی آلیمہ حضرت کی بیٹی شائرہ زبردز شائرہ حضرت کی بیٹی کو کبھی کسی نے پوچھا مجلس میں عورتوں کی مجلس میں کسی عورت نے پوچھا تمہارے اپا عالمگیر ہے ملک کے بادشاہ ہے تم سادھا سیدھا لباس تہن کر باپردہ ہو کر آتی ہے تمہارے اپا کی حکومت سے تم کو کیا فائدہ پہنچا یہ تو بتاؤ تو اس بچی نے کہا جن کا نام زیبن میں سا تھا رحمت اللہ علیہ اس نے کہا میرے اپا کی حکومت سے مجھے جو نفعہ ملا شاید کے تاریخ میں کسی کو نہیں ملا کہ میرے اپا نے دینی کتابوں کی ایک لیبرری بنائی تھی جس میں لاکھوں کتابیں رکھی اور لاکھوں کتابوں میں الحمدللہ میں نے دس لاکھ کتابوں کا مطالعہ کیا ایک زمانے میں شوق تھا پیارے کتابوں کا مطالعہ کا مردوں کو بھی شوق تھا عورتوں کو بھی شوق تھا اور ہم نہ شوق سوائے معصوم البلد کے کسی اور کا نہیں انہیں ساتھ رکھا نہیں جورو بھی لکھو خربت کی انتہا جورو محبت کی انتہا ما شفقت کی تابیر پا یہ نو ساتھ رکھے نہ ماں کی ضرورت نہ باک کی ضرورت بیوی اللہ 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 تو کیا گاؤں کا نام کرمالا کرمالا کے ناجوانوں دشمن کی ایک سازش ہے تمہارے ہاتھوں کی اصل چیز کو ٹھین کر انہوں نے تمہارے پرباد ہونے کا زامان تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے ہم منجے کون بھی اتاک کرنا نہیں ہم نہ وہ نہیں تمہارے جھاک میں ہے ناظرتی ہے مولی صاحبہ کو چھوڑ دی گیا صدخمی ہے سب کو چھوڑے گی لیکن مولیوں کو نہیں چھوڑے گی بیٹا شراب پیے گا نظر نہیں پڑتی باپ شراب پیتا نظر نہیں پڑتی خود کی بیوی بغیر بڑھے کے باہر جاتی نظر نہیں پڑتی خود کی بیٹیاں آوانا وہ آجاد ہے نظر نہیں پڑتی پھر امام پر نظر اتنی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بول کر ہاتھ بان کر کھرتا امام کے پیچھے تو توجہ نماز پر نہیں ہوتی امام کے لباس پر ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پڑھ کر امام صاحب نکل کر چلے گئے تو پورے گاؤں میں چرچا امام صاحب سنتی پڑھتے لکھ وا 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 انہیں پڑھنا شروع کرنا سے پتا سال کے بعد نائی ذرا عمر جاتے جاتے امام صاحب کی آواز ذرا ونیس اس ہوگی پتپن میں ایک آواز ہوتی جوانی میں ایک آواز ہوتی بڑھاپے میں ایک آواز ہوتی ہے ایک دو تین مرتبہ امام صاحب کبھی خاص دیئے تو ہوگا ہوتی اب وہ آواز نہیں ہے اب کیا ہے ابھی ایک چیتک کا سیلنس ہے کیا کرنا بھی بدلو امام کو تمہارے گاؤں میں نہیں بات آگئی تو کرنا بدلو امام کو امام بڑھنا ہو گیا تا بدل جاؤ بی بی بھی تو بڑی بھی بی بھی تو بھوٹی بھی ہے اب تو حال چہرے کا حصہ ہے کہ فیرم میں انہی بھی نہیں لگنا ہے ہے ہمت بدل لے کی بی بھی بدل لے کی جس کے پاس ہمت میں ہی ہے ارے بدلنا تو دور کی بات کے رکھ کو آوریک لانے کی ہمت میں سوال پوچھا تو بھی دوسری شادی کا اتنا حلو پوچھ تھا فریشتے بھی نہیں سننا سلام علیکم سلام علیکم مسئلہ حضرت نے کی مسئلہ پوچھتو حضرت پوچھ بالیکنی تک کی واقعیستہ پوچھتا نہیں حضرت مسئلہ مسئلہ کیسا ہے حضرت ہو کہاں ہوا تو میں باہر ہوں حضرت باہر ہے پھر بھی کی ڈر رہا کیا کرنا حضرت کئی ساتھ بھی سن لے تی حضرت تمہیں کئی ساتھ بھی سن لے تی حضرت اچھا کیا با مسئلہ تمہیں بیان میں بولو نکو حضرت میں بیان میں بولیا بھی تجھے کیا فرق پڑتا انہیں پچان لیتی حضرت میرات قصہ بولکو کیا زمین بھئی انہیں بہت حسار انہیں پچان لیتی حضرت میرات قصہ بول کر رہے انہیں چاند با قصہ بول با بیان میں بولو نکو تقریب میں بولو نکو حضرت دوسری شادی کرنا کا تو پہلی دولوں سے عزت لینا کا حضرت آبا میں بولتا ہوں مرغی کو پوتھ کو کتر مسالہ پیسیا مرغی کو پوتھ کو مسالہ پیسیا بی بی کو بدل لاتو دور یہ بات کے آواز تک نہ ہو ہمارے ہاتھ میں موبئی ہے تو پھر میرے دوست یہ ہماری ضرورت بن گئی ہمارا متعلق بن گیا کتابوں کا باکس بن گیا لیبری بن گئی اگر یقین نہیں آتا تو دو دن کے لیے ہمارا موبئی تجھے تیرا موبئی ہمارا لے لیں گے دو دن کے واسطے دے نہ تو دور کی بات مولانا کب تھی بھی نیتورک نہیں گلا زرہ موبئیل دے جی زرہ نہیں نمبر بولو میں لگا گو دے تم کی کہ تو ہمیں ہاتھ میں لے لے گو کانتو بھی گیلری کو چلے گئے تو انہیں گھلے بھی ہو جاتا نہیں ہمیں ہاتھ میں لے 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 گا اگر می فیس کو چلے گئے تو کیا ہوگا انسان کو اپنا گناہ دکھاتے ہوئے اتنا درتا ہے کبھی سوچا گناہ کرتے ہو وقت تو وہ بھی تو دیکھتا ہے انسان کو گناہ دکھاتے ہوئے در ہے کیا سمجھے گا یہ میرا دوست بیان کرنے والا میرا بھائی کیا سمجھے گا اگر میرا موبئیل کا بھائی کرنا تو اس سے ہے جو انہیرے میں بھی برابر دیکھتا ہے عجالے میں بھی برابر دیکھتا ہے محفر میں بھی برابر دیکھتا ہے تنہائی میں بھی برابر دیکھتا ہے آوازوں میں آواز برابر سب کی الگ الگ سنتا ہے سب کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے وہ علیم بذاتی صدور ہے یعلم و شر و عقفہ ہے سب حالتوں کو جانتا ہے اس کا در نہیں تو پھر جانور سے بھی پکتر اگر اس کا در ہے تو فرشتوں سے بھی عالی ہے جملہ یاد رکھ لے کر مالا کے نوجوان اگر اس سے نہیں درے گا تو پھر معاف فرمالے میں تم کو الگ الگ نہیں کہہ رہا ہوں جب متعلہ ہے ان کو کہہ رہا ہوں بے جانس اگر اللہ نہ کرے میں متعلہ ہوں تو یہ جملہ میرے لیے بھی لیبل بنتا ہے اگر اس کا در نہیں ہے تو کتے صور سے بھی پتر ہے اگر اس کا در وہ بھی تنہائیوں میں آ جائے انہیروں میں آ جائے پنکمروں میں آ جائے اس کا در اگر آ جاتا ہے جملہ تحقیق کر لینا میرے سامنے تحقیق کر لینا میرے پیچھے تحقیق کر لینا اجفیاں اولیاء سے پوچھ لینا اگر اس کا در نہیں کتے صور سے بھی پتر ہے اگر اس کا در اس مرحول میں پیدا ہو جائے انہیرے میں پیدا ہو جائے تنہائی میں پیدا ہو جائے دروازہ بند کرنے کے بعد اس کے دیکھنے کا پورا احساس جب کسی مسلمان کو مرد کو یا عورت کو یہ خشود زمان کو پیدا ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا رتبہ پریشتوں سے بھی آگے ہو گیا پریشتوں سے بھی آگے ہو گیا اللہ اکبر کبھی راتات لمبی ہوتی جا رہی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی میں شروع ہی نہیں کیا بات پہ بات آگئی مرسال اسلام کا واقعہ واقعی ہے لنک پہ لنک جو ارتے جاؤ سمجھ جاؤ میرے دوستو سمجھ جاؤ مبعی سے بچنا اس دور میں آدھا تقوی ہے تمہیں پوری رات نماز پر ہو روزانہ روزا رکھو چار چار مہینے اللہ کے راستے میں نکلو ہر مہینہ عمرہ کرو ہر سال حج کرو روزانہ قرآن پڑھو وہ درجات اور اتنے درجات نصیب نہیں ہوں گے جتنے صرف موبائل سے بچیں گے تو درجات نصیب ہوں گے یہ پوری زمانت اور گیارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہو میں یہ نہیں کہتا نمازوں کا عجر تم کو نہیں ملے گا روزوں کا عجر تم کو نہیں ملے گا عمرہ کا عجر تم کو نہیں ملے گا حج کا عجر تم کو نہیں ملے گا ادھر جمع کر دے جائیں گے اس کے بعد جب موبائل سے خودانہ خاصتہ تم کوئی گنڈی تصویر دیکھو گے تو یہ ایک ظہر کا خطرہ ہوگا جو عبادتوں کے دودھ پر پڑ جائے گا تو پوری عبادت غارت ہو جائے گی عبادتوں کے دودھ پر یہ کنڈی فلموں کا خطرہ اگر پڑ جائے گا پوری عبادت غارت آدھر کی نماز نہ ملے کا سبب یہی رات کا موبائل تحجد نصیب نہ ہونے کا سبب یہی رات کا موبائل ہے تلاوت نصیب نہ ہونا تلاوت بھی کرتے ہیں تو بودھ سمجھ کر تلاوت کرنا تلاوت بھی کرتے ہیں تو مزا نہ ملنا اسی موبائل کی وجہ سے اس نے ہمارے دنوں کو اتنا گندہ کر دیا بے ہس کر دیا آپ عبادتوں میں مزا ہی نہیں مل رہا ہے بات صحیح کی غلط ارے بولو رہ باوہ تجربے کے طور پر چندی مرات میں موبائل دیکھے بغیر اس سے نماز پڑھو گھر کو جاؤ کھانا وغیرہ کھاؤ بیوی بچوں کے ساتھ بات کرو ماباپ کے ساتھ بات کرو محبت کا ماحول ہے تو محبت کا ماحول پیدا کرو اس کے بعد پورے پکے ارادے کے ساتھ فدر کی نیت کر کے سو جاؤ انشاء اللہ تعالی سم انشاء اللہ تمہارے اس عدا کو اللہ پسند کریں گے تمہارے اٹھانے کے لیے الارم کا نہیں فرشتوں کا انتظام کریں گے پکی بات ہے پکی بات صحیح بات ہے اچھے اچھے اجمیاں رات کو اچھے اچھے مولانا ایسے ویسے نہیں اچھے اچھے لوگا رات میں اپنا وقت موبائل میں گزار کر سوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صبح کی اہم اور اصل عبادتیں غارت ہو رہی ہیں مردوں کا بھی یہ چھان عبادتوں کا بھی یہ چھان ارے میں ایک بات کہوں بچے چھوٹے بیٹھے ہیں میں اشارہ کرتوں تمہیں سمجھ جاؤ اچھا چھوٹے بچے بابا ان کو زیادہ کھڑنا بولنا چھوٹے بچے خالی اشارہ کرتوں سمجھ جاؤ لیکن یہ بچے اتنا غور سے سن لے کوئی ہیں تم نہ نہیں سمجھ میں آرہا ان کو سمجھ گیا اور 2022 مادل کے بچے یہ ایک زمانہ بابا بچوں کو نوٹ کرتے تھے یہ زمانہ بچے بابا کو نوٹ کر رہی ہیں ایک بچہ اسکول کو جا کر آرہا کہتے ہیں امی پوچھی کہتے ہیں پڑے گا بیٹھے ہاو پڑے آم بیٹھے بولو بیٹھے ایپل سلطان کون مالومی نا ممی کیا بٹھے تمہیں پہاری پردی ہاں دیو اچھا 10-15 منٹ کے بعد پھر بچہ آکھ کر پوچھیں گے امی پروید آنٹی کون مالومی نا بیٹھے باپا پردی ہاں دیو ماندیا ٹی بو سلطان مالوم نہیں گتے کابی فرق نہیں پڑتا تم نے پروید آنٹی مالوم نہیں گتے خورا گھر برباد ہر اشارہ دیتا ہوں میرے دوستوں اشارہ دیتا ہوں سمجھتے جاؤ سمجھتے جاؤ درد پیش کر رہا ہوں ہستے 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 خون کے آسو بھی بہا ہے تب بھی تمہاری حالتوں کے رونے کا حق ادا نہ ہوگا میں ہر جگہ یہ جملہ کہتا ہوں بلانا علماء توجہ فرمائے میں تعلیم علم ہوں گلہگار و خطاکار ہوں لیکن یہ جملہ پورے درد کے ساتھ کہتا ہوں آخری موقع ہے اللہ کی طرف سے سمل لے کا اگر ہم سمل گئے تو آنے والے حالات بہتر ہوں گے ورنہ ہم اپنے آنکھوں سے ہماری نسلوں کی بربادی دیکھیں گے دشمنوں کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اپنا پڑے گا ہم کو بدلنا پڑے گا ہم کو گناہوں کو چھیڑنا پڑے گا ہم کو ایک جملہ ایک طرف پیش کرتا ہوں بات آگئی تو عرض کرتا ہوں اس سے بچو اس سے میاں بیوی کی محبت کا عورتوں کا انتظام ہے نہیں نا اللہ کا فضل نہیں کچھ باتیں اچھی ہو کر بھی بول نہیں سکتے اس لئے بول رہا ہوں جتنا ہجاب اور بردہ اور جتنی شرم اور حیاء اسلام میں ہے شاید کے کہیں ہو رہا ہے ہر بات بول لے کی ہے لیکن بول لے کا موقع بھی ہے بول لے کا طریقہ بھی ہے ہر بات بول لے کی کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے ہر بات بول لے کی ہے لیکن بول لے کا طریقہ بھی ہے بول لے کا موقع بھی ہے اس لیے میں نے پوچھ لیا میاں لیوی کی محبت کا مناسب وقت کونسا بیویچ نہیں ہے کہ یہاں پورے موڈی اور یوگی کے مسرک کے کیا ان کو نئی قطب کا حمدہ بھی نہیں اللہ سے دعا کرو اللہ یا تو ان کی شادی کرے نہیں تو ان کو اتار دا لے ہمیں کون بھی بیٹھو ہمیں صرف اتار بولتے ہیں کون بیٹھنکی اچھا چلا نہ چاہے مسلمان بیٹھو چاہے ہندو بیٹھو چاہے سکھ بیٹھو چاہے عیسائی بیٹھو چاہے دلید بیٹھو چاہے کوئی بھی بیٹھو ہم نے کیا فرق پڑتا ہمیں صرف چاہتے ہیں ملک اچھا چلا نہ میں ان کو کئی کو دو دعا دے رہو کیا یا تو ان کی شادی ہونا blir تو ان کو دردالنا ملکو دیکھے چند دنوں کے بعد یہ بھی خانونہ اب تو دو بچے پیدا کرو بل کر آرہا ہے ذرہ دن کے پاس ایک بھی رکھو کرو بل کر آرہا ہے اس کے بعد بھائی بہنوں جب ہماری مہی بولیا بھی کیا نہیں ہر جملہ بول کرو مہی تو تک نا جب ہماری گھر والی نہیں ہے تو پھر آپ کی کیوں ہم نے بل پاس کیا ہے آج کے بعد ملک میں کسی کی شادی نہیں ہوگی اللہ حفاظت پر رائے دعا کرو کہ اللہ ایک اچھا حاکم ہی عطا کرے کہ اچھا رہ پر ہم کو عطا کرے سمجھ میں آئی بات ہے جس کے دل میں ریایہ کی طرق ہو جس کے دل میں ریایہ کی فکر ہو جس کے دل میں ریایہ کی قدمت کا جذبہ اور شوق بار بار اسے جگہتا رہے ایسا ایک حاکمت کو چاہیے جیسا کہ مہاراشتر میں شیواجی جی کا بار بار تذکرہ آتا ہے اپنی جگہ پر ہے کوئی بھی راج کرے لیکن ملک کو فائدہ پہنستا ہے ہم سلیوٹ کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے دس پندرہ منت واپت جانے کی پوری کوشش کروں گا میاں بیوی کی محبت کا بہترین وقت کونسا شرم کی دن میں بچے کام کاج غلط نہیں بھائی میاں بیوی کی محبت پر تو اتنی وضیلتیں آئی ہیں میرے آقا سکیدو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے جو بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے ان دونوں کا مسکرانا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں سبان اللہ اگر محبت غلط ہوتی تو پھر خدا کیوں مسکراتے ہیں جائز راستے سے حد تک پہنچنے کی پوری اجازت ہے پہنچنا چاہیے شریعت کا بھی یہی حکم اور تقاضہ ہے نہ جوانا اپنے اندر باہر کی اور اندر کی طاقت بناو سمجھے ہیں میری بات باہر کی بھی طاقت بناو دسمن سے مخابلے کی اندر کی بھی طاقت بناو محبت کے ادا کرنے کی حضرت عمرے کو جاری ہاؤ بھائیں حد کو جاری ہاؤ بھائیں منجے حضرت پسل کھجور لاؤ خدر پسل کھتا کیا با ورچ حضرت ورچ حضرت ورچ کھتا خدر کھتا کیا بھائیں خدر کھتا کیا بھائیں پیڑی پیڑا کو ہمیں اور بھی طاقت بناو باہر کی بھی طاقت بناو اندر کی بھی طاقت بناو دسمن کے سامنے ہارنا بھی زلت ہے بسٹر میں ہارنا بھی زلت ہے شاید شاید ایک فکر تھی یہ علماء اکرام کی جب بولتے یا نہ بولتے یہ عادشت سام بات کر کر بدنا ہوا تو اس لئے میں نے کہہ دیا میں بن لاؤر میں فیصلے بھی کرتا ہوں کئی نوجوانوں کو میں نے فیصلوں میں بات کر شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھا دو باتیں ارز کرتا ہوں توجہ سے سننا یہی پرغام ہے آج کا محبت کے ماحول میں محبت سے دوریہ طاقت برباد کرنے کا نتیجہ اور وہ طاقت برباد کیوں ہوئی اسی منظر کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ علیہ وآلہ قرور و رحمت نازل ہو میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھلو چلو میرے ساتھ درود پڑھو سل اللہ علیہ وآلہ محمد سل اللہ علیہ وسلم پڑھو سل اللہ علیہ وآلہ دو دن ہوا دکھتا ہے نا کھانا کھا کو سل اللہ علیہ وآلہ محمد سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وآلہ سل اللہ علیہ وآلہ سل اللہ علیہ وآلہ سل اللہ علیہ وآلہ پہرے آخانے عاشر سارے چودہ سو سال پہلے عمد پر نگاہوں کی حفاظت کے متعلق جو محنت فرمائی ہے کسی دھرم میں ایسا سبق نہیں ہے کسی دھرم میں ایسا سبق نہیں ہے اللہ علیہ وآلہ ابھی میں ایک مرض کو پیش کر رہا تھا اور ایک مرض کی بات آگئی کیا کیا کریں بولو اللہ علیہ وآلہ کام سا گناہ ایسا ہے کرمالی کے میرے نوجوان میرے بھائی تیرے سر پہ تیرے کھانے پہ محبت اور دوستی کا ہاتھ کال کر پوستا ہوں اور میں چھت پر عزام نہیں لگاتا بلکہ سارے مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کام سا گناہ ایسا ہے جو اس وقت امت نہیں کر رہی ہے جواب ملے گا مجھے جواب ملے گا کام سا ایسا گناہ ہے جو سو فیصد امت نہیں کرتی یک حصہ زنہ میں مقتلہ یک حصہ شراب میں مقتلہ یک حصہ تحیائی میں مقتلہ یک حصہ سود میں مقتلہ یک حصہ دھوٹ میں مقتلہ ایک حصہ جھوٹ میں مبتلا ایک حصہ ظلم میں مبتلا یہی تو میں نے آیات کو جبا کر کے مضمون کو پیش کیا ہمارے عمال سے ہم برباد ہو رہے ہیں دشمن کی طاقت اور دشمن کے فرد اور دشمن کے دھوکے سے ہم برباد نہیں ہمارے اپنے غلط محول اور عمال سے ہم برباد ہو رہے ہیں سلام پی رہا ہے مسلمان شراب ایک آتا کا فون آیا مجھے میرے ہاتھ سے تو مبید تھوٹنے لگا جب اس کی بات میں نے سنا جب اس کے گاؤں کو میں بیان کو گیا کرنا تک کا علاقہ تھا آپ دوٹ نہ کریں کہ کہیں کرمالہ کا ہی مسئلہ ہو کرنا تک کا علاقہ ہے اس کے گاؤں کو دیا میرا نمبر تو پورا پھیلا ہوا ہے تو اس نے فون کیا اور فون کرنے کے بعد پوچھا سلام کے بعد مولانا آپ ہمارے گاؤں کو آ رہے ہیں جی آ رہا ہوں ماما کیا عنوان میں بیان ہے حضرت آپ کا میں بولا کچھ عنوان بکھیں اس پر حضرت میں مداخلت نہیں کرتی پڑی لکھی بچی تھی وہ اس نے بڑے عدل اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات کی اس نے کہا کہ حضرت میں مداخلت نہیں کرتی پھر بھی ایک گزارش ہے کہ آپ آئیں گے تو شراب کے بارے میں فل بولی ہے میں نے گوچھا کیوں کہ اکس ساما حضرت میں اکثر لوگوں کو یہاں شراب پیتے ہوئے دیکھتی ہوں یہاں تک کہ میرے گھر کا مرد بھی شرابی ہے اور میری شادی ہی بھی چودہ سال ہو گئے حضرت چودہ سال سے میرے نگاہوں کے سامنے میرا شوہر شراب پیتا ہے حضرت آپ شاید تاجب کریں گے کہ جس دن میرا نکاح ہوا سہاگ رات میں میرے شوہر نے نئی دلحن کے بازو پیٹ کر شراب پیا ہے لاکھ سمجھائی لاکھ سمجھائی اتفاق سے مجھے دو بیٹے اور ایک بیٹی پہلے بیٹی باگ میں بیٹے ہیں حضرت آپ میری بیٹی اس وقت تیرہ سال کی ہے اور سنو شرابی آدمی کا حال کیا رہتا ہے اس اطلاع کی بندی نے کہا کہ حضرت شراب کی نشے میں آتے ہیں ضرورت کے لیے مجھے بلاتے ہیں مجھے جاتے ہروے گھنی نفرت آتی ہے میں مجبور ہو کر چلے جاتی ہوں حضرت اس لیے کہ اگر میں انکار کروں تو مجھے ٹر ہے کہ کہیں میری بیٹی کی عزت پر حملہ نہ کر دیں اللہ گھر میں چور کو برداشت کر سکتے ہیں گھر میں سود خور کو برداشت کر سکتے ہیں گھر میں دھوکے باز کو برداشت کر سکتے ہیں میں نمازی کو گھر میں برداشت کر سکتے ہیں یہ گناہ کے جائز ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں گھر میں برداشت کی بات کر رہا ہوں لیکن گھر میں شرابی ہو باہر کی عزت کا قطرہ نہیں خود گھر کی عزت کا قطرہ ہوتا ہے کون سا گناہ ایسا ہے جو آج امت میں نہ پلتا ہو نہ امت میں پلتا ہو اللہ کا عذاب ہے میرے دوستو یہ اللہ کا عذاب ہے زلزلے طوفان آنڈیاں ہی عذاب نہیں کرونا کیا کرونا 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 سے تو جانے برباد ہو رہی ہے ہمارے غلط آبال سے تو ایمان برباد ہو رہا ہے کرونا کے در ہے کرونا کے در کرونا آئے تک بھی مرنا کرونا نہ آئے تک بھی مرنا کرونا آیا پر کر گئے نہ آتا تو زندہ رہتے یہ تصفر بیکار ہے موت کے لئے پہانا ہے اذا جا جا لہم لا استاقیرون ساعتوں لا استقدموں جب موت کا وقت آ جاتا ہے ایک سکنڈ موت نہ موقع دیتی ہے نہ دیر کرتی ہے بیماریوں سے زلزلوں سے آنڈیوں سے توفانوں سے تو جان کو خطرہ ہے اور گناہوں سے ایمان کو خطرہ ہے اللہ ہر میرے مسلمان بھائی بہن اور بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں یہ کہتے ہوئے در ہوتا ہے زبان لڑھ کھڑاتی ہے اللہ مجھے مان فرمائیں پتہ نہیں کہ روزانہ کتنے لاکھ مسلمانوں کا ایمان غارت ہو رہا ہے اب تو پورے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ ارتداد کا دور ہے ارتداد کا دور ہے ارتداد کی لہر ہے ارتداد کی لہر ہے میں میری عمر کے جو علماء بیٹھے ہیں بڑے عدد کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اگر امامت کر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں تو میں ان کے پیر پکڑ کر گزارش کرتا ہوں صبح کو بھی تجدید ایمان کراؤ عشاء کے بعد بھی تجدید ایمان کراؤ کیونکہ یہ دور جو ہے وہ ارتداد کا دور ہے